السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ رجال الغعیب پر بات ہو رہی ہے تو ریکیپ میں بتاتا چلوں کہ رجال الغعیب میں مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں جس طرح عام طور پر علماء کے ہاں ٹائٹلز ہوتے ہیں زندگی کے دوسرے امور میں ٹائٹلز ہوتے ہیں کسی کو آپ عالم کہتے ہیں جنرلائز کر کے کسی کو آپ فقی محدث کسی کو محدث عاظم کسی کو شیخ الحدیث اسی طرح رجال الغعیب میں قطب الاقتاب ہوتے ہیں قطب الارشاد ہوتے ہیں قطب المدار ہوتے ہیں غوث ہوتے ہیں عبدال اوتاد امامان مفردان مستورین اخیار ابرار نقبہ نجبہ مکتوبان متوکلان منعیمان سابقان مدبران اسی طرح محسنان دستگیران بہت سارے اس کے اندر ٹائٹلز ہوتے ہیں اور سید الرجال الغعیب سیدنا حضرت خیدر علیہ السلام ہے رجال الغعیب سے عام آدمی تو نواقف ہوتا ہے اور وہ علم نہیں رکھتے جو وہ ان کے تصرفات سے بھی انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ جو اپنے آپ کو دانشور پڑا لکھا طبقہ کہتا ہے وہ رجال الغعیب سے ناشنا ہے ان لوگوں کی سوچ پر اظہار تعجب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور وہ بھی رجال الغعیب سے اور مردان غعیب کے کمالات سے ناشنا ہیں اور انہیں نہیں مانتے پھر ایسے علماء کرام جنہوں نے شرعی علوم پر دسترس حاصل کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح نصیحت کرتے رہتے ہیں ان میں سے بھی بعض ارباب علم اولیاء مستورین کے وجود سے بے خبر ہیں اب مسئلہ کیا ہوتا ہے انہوں نے جس فیلڈ کی نالج حاصل کی ہے اس فیلڈ کی نالج کو سامنے رکھتے ہوئے وہ رجال الغعیب وہ بھی جانچنے لگتے ہیں یہ وہی معاملہ ہے کہ جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آیا کہ ایک علم حضرت موسیٰ کا ہے اور ایک علم حضرت خضر کا ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علم کی بنا پر حضرت خضر کے فیصلوں کو جانچنے لگیں تو حضرت خضر کیا کہتے ہیں آپ نے سوال نہیں کرنا کیونکہ یہ وہ علم ہے جو علم آپ کو نہیں دیا گیا اور وہ علم جو آپ کو دیا گیا وہ علم ہمیں نہیں دیا گیا تو بہرحال یہ ایک زبردست واقعہ ہے سورہ قحف میں جو ڈیفائن کرتا ہے اس علم کو اور اس کے اندر موجود تفصیلات بعض لوگ ہر چیز کو پانچ سینسز کے اندر جانچتے ہیں جو چیز ان کے پانچ سینسز میں نہیں اترتی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں ان میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ دین سے دور ہو گیا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے نتیجہ اس کا یہی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے اس سوچ کا جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو انکار کر دوں گا جو میری فہم میں نہیں آتا وہ ہے ہی نہیں جب یہ سوچ پیدا ہو جائے اور اپنے آپ کو انسان طالب علم بھی نہیں بلکہ علماء میں سے کہتا ہو تو پھر تو یہ ایک افسوس کا مقام اور حضرت خدر علیہ السلام صدیوں سے رجال الغیب سے ملاقاتیں کرتے آ رہے ہیں اور بعض اوقات ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور تمام اہل نظر حضرت خدر علیہ السلام کو اولیاء زواہر اور اولیاء مستورین کا قائد تسلیم کرتا ہے حضرت علی کررم اللہ وجہو نے حضرت خدر علیہ السلام کو سید القوم تسلیم کیا ہے اس کے لئے آپ روض الریاحین اٹھا کے دیکھیں اور امام قسطولانی نے شرح سحی بخاری میں حضرت خدر علیہ السلام کو مردان غیب ہی نہیں بلکہ رجال الغیب کا رہنمہ تسلیم کیا ہے اس لئے حضرت خدر علیہ السلام پر بازابتہ ایک پلی لسٹ موجود ہے اور صاحب قصر عرفان اپنی کتاب کی جلد اول میں لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے حضرت خدر اور حضرت علیاس علیہ السلام کو رجال الغیب کی صفحہ اول میں تسلیم کیا ہے ہزاروں اور باب تصوف نے ان دونوں حضرات کی ملاقاتوں اور دادرسی کے واقعات بھی اپنی کتابوں میں لکھیں یہ دونوں حضرات متبرک مقامات جنگلوں بیابانوں سمندروں اور دریاؤں کے کنارے سے گزرتے ہوئے عارفان زمانے پر نگاہ لطف ڈالتے جاتے ہیں ان کی صحبت میں دس رجال الغیب ہر وقت حاضر رہتے ہیں اور سفروں میں بھی ہم رکاب ہوتے ہیں ذنقرنین اکبر نے حضرت خدر کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا اور اس پر تفصیلات اگین میں پہلے بتا چکا ہوں اس لیے مختصرا آپ سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کر رہا سعیدنا غوث عاظم حضرت عبدالقادر جیلانی پیرانے پیر رجال الغیب کے پیشوہ اور رجال الغیب کے امام مانے جاتے ہیں آپ بغداد کے مرکز روحانیت کے شمع فروزان تھے آپ نے ایک عالم دین کی حیثیت سے بغداد کو علم و فضل اور روحانیت کا مرکز بنا دیا تھا آپ کے خدبات میں ہزاروں علماء کرام حاضر رہتے اور آپ کے خدبات سے دینی مسائل نوٹ کیا حضرت غوث عاظم نے اللہ کے حکم سے جسے القاہ کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ کا جب اعلان کیا تو آپ کی مجلس میں جتنے ولی اللہ بیٹھے تھے انہوں نے گردنیں جھکا آپ کے زمانے میں دنیا کے کسی گوشے میں اگر کوئی ولی اللہ موجود تھا تو یہ آواز سن کر اپنی گردن کو جھکانے میں اعزاز محسوس کرتا مشرق و مغرب کے رجال الغیب کی گردنیں جھک گئیں آپ کے اس اعلان سے انبیاء کی ارواح مقدسہ نے اظہار مسررت کیا خواجہ دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی نگاہ شفقت سے اپنے نواسے حضرت غوث عاظم کو بغداد کی مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ کے اس اعزاز کو شرف قبولیت بخشا آپ آج کے بھی غوث الثقالین ہیں آپ قطب الارشاد ہیں قطب الاقتاب ہیں فیضان عرفان کے مالک ہیں پھر اللہ کے عرفانی خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں دنیا بھر کے رجال الغیب آپ کے انوار سے اپنا اپنا حصہ پا کر اپنے مناسب پر بیٹھے مقامات صوفیہ اور مناسب رجال الغیب سے نواقف لوگ اکثر ان بندگان مستورین کے کمالات سے انکار کرتے ہیں یہ لوگ جاہل اور نواقف ہونے کی وجہ سے حجابات میں ہیں اور اپنے حجابات دیکھنے کے بجائے الٹا بندگان مستورین پر تنس کرتے ہیں حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ اپنے علوم کی وسعت کے باوجود اکثر رجال الغیب سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے اور بعض اوقات رجال الغیب سے ملاقات بھی کرتے تھے وہ اس سلسلے میں دور دراز مقامات کا سفر اختیار کرتے علم و عرفان کی وادیاں تائے کرتے فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ میں قابط اللہ میں تواف کر رہا تھا مجھے تواف کرتے ہوئے ایک نہائیت ہی خوش شکل اور لمبے قد کا شخص نظر آیا میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ اس شخص سے ملوں بات کروں مگر آداب تواف مجھے ایسا نہ کرنے دے تواف مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ شخص اپنا تواف مکمل کر کے مطاف سے باہر چلا گیا اور میں اس کی دیکھنے کی حسنت لیے تواف کرتا رہا تواف مکمل ہوا تو مقام ابراہیم پر نفل پڑنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص مطاف کے کونے میں بیٹھا ہے غالباً وہ میرا انتظار کر رہا تھا میں دوڑا دوڑا اس کے پاس پہنچا سلام کیا کہنے لگا مجھے تمہارا ہی انتظار تھا اچھا ہوا تم آگئے میں نے اس سے نام پوچھا اس نے عجیب سلام بتایا تو میں حیران رہ گیا کہ میں نے آج تک اس نام کا کوئی آدمی نہ سنا تھا حالانکہ مجھے مختلف ممالک مختلف خطوں مختلف ادوار کے لوگوں کے نام ذہن نشین تھے وہ میری حیرانی کو پا گیا اور کہنے لگا چلو ناموں میں کیا رکھا ہے آؤ کچھ باتیں کریں تھوڑی سی گفتگو کے بعد میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے فرمایا ستر لاکھ سال کا ہو گیا ہوں میں عمرانیات پر عبور رکھتا ہوں تخلیخ آدم سے آج تک کتنے سال گزرے تھے میں نے حساب لگا کر آرس کیا حضور اتنے سال تو حضرت آدم علیہ السلام وہ اب البشر آدم وہ تو کل کا انسان ہے اس سے پہلے بھی آدم ہوئے ہیں اور ان میں رجال غیب بھی ہوئے ہیں جو مختلف ادوار میں کائنات ارزی پر سیر و سیاحت کے لیے آتے رہے ہیں تم نے وہ حدیث تو پڑھی ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افراد کی ایک جماعت ملائکہ میں بھی ہے جو عالم علوی کے تکوینی امور کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کی عمر اولاد آدم سے کہیں زیادہ ہے اور یہ اب البشر ایک سو ایک کے بعد آنے والے آدم سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ ان ڈیٹیلز پر سے گزرتے ہیں تو عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے اور زبان سے صرف سبحان اللہ نکلتا ہے اور بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ علیم اللہ ہی علم والا ہے اللہ ہی حکمت والا ہے بے شک میرے رب نے سچ فرمایا کہ وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اس تھوڑے سے علم پر تم یوں چھلتے کوتتے پھرتے ہو کہ گویا تمہیں سارا علم حاصل ہو گیا ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افراد کی ایک جماعت ملائکہ میں بھی ہے تو یہ افراد کیا ہوتے ہیں افراد عام طور پر ہم اردو زبان میں لفظ فرد کی جمع استعمال کر لیکن صوفیاء کے ہاں افراد ایک ٹرمنالوجی ہے اور یہ لوگ قطب کے حلقے سے باہر ہوتے ہیں کوئی دوسرا قطب ان پر اپنا تصرف نہیں کر سکتا ساری کائنات میں ان کی تعداد صرف تین یا اس سے زیادہ ہوتا افراد اپنے مناسب پر بڑے استحکام سے حکومت کرتے ہیں انسانوں کے علاوہ فرشتوں میں بھی افراد ہوتے ہیں مگر ان کا دائرہ ایک آر صرف آسمانوں تک محدود رہتا ہے وہ اللہ کے جلال و جمال میں گم رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں تین ایسے افراد ہیں جو تیز روز سواریوں پر بیٹھ کر مشرق و مغرب کی سیاحت کرتے رہتے ہیں اور اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں یہ حضرات بعض اوقات حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں ایسے افراد میں سیدنا غوث عاظم کا نام درخشان ازلات سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے جب بغداد میں قدمی حاضی علا رقبتی کلی ولی اللہ کے اعلان فرمایا تو اس زمن میں سید عبدالقادر عربلی کی مشہور کتاب تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبدالقادر میں لکھا ہے یہ اعلان فرمایا تو آپ نے مشرق و مغرب میں بسنے والے علیاء اکرام کے علاوہ رجال الغیب پر بھی ایک نظر ڈالی اور ان سب کو دعوت دی جب آپ کو قلعات سے نوازا جا رہا تھا تو سالی دنیا میں جتنے رجال الغیب تھے ہاتھ باندے بغداد کے ارد کرد کھڑے تھے بغداد سے کئی سو میل تک ان رجال الغیب کی خطاریں نظر آ رہی رجال الغیب کے کئی قافلے اڑتے اڑتے مشرق و مغرب سے چلے آ رہے تھے لاکھوں رجال الغیب آسمانوں پر قطار در قطار ہاتھ باندے کھڑے تھے حضرت شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر عراق میں تھا مجھے حضرت عبدالقادر کی اس مجلس میں شرف باریابی حاصل تھا میں نے دیکھا کہ اولیاء ظاہرین کے علاوہ اتنے رجال الغیب آئے ہوئے تھے کہ زمین پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھا تو بے شمار رجال الغیب کھڑے ہیں اور ان کی گردنیں چھکی ہوئی ہیں مجلس ختم ہونے کے بعد دعوت کے اختتام پر سعید نغوث آزم نے سارے مجمع پر ایک نگاہ جالی تو کوئی ولی اللہ یا رجال الغیب ایسا نہ تھا جسے جانے سے پہلے فیضہ نے غوثیہ سے حصہ نہ دیا گیا ساید ساد قدری